موسیقی السلام علیکم نظرین آج ہم بات کریں گے بالا کے بارے میں اور ساتھ ساتھ ان کے بارے میں سادت خاتون کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کا بدلہ لوں گی بالا نے ان کو قید کی آخر اس کے پیچھے کیا وجہ دی اس پر بات کریں گے کہ سادت خاتون کے بدلے کے بارے میں بات کریں گے کیا یہ بدلہ لے گی اور اس کی علاوہ گونچہ کس وجہ سے رو رہی تھی اس پر بھی بات کریں گے لہذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا نظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے ٹریر میں دیکھا تھا بالا نے سادت خاتون کو قید کرنے کا حکم دیا اور دوسرے ٹریر میں ہم نے دیکھا ان کو بالا قید کر چکی ہے اور ساتھ ہی سادت خاتون کا یہ کہنا ہے کہ میں اس چیز کا بدلہ لوں گی لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر ان کو قید کیوں کیا نظرین جیسا کہ ہم پچھلے ٹریر میں دیکھ چکی ہیں جتنے بھی قیلے ہیں ان کو دینے کے سادت خاتون بات کر رہی تھی لیکن بالا نے آگے سے یہ کہا کہ ہم کسی کو بھی قیلہ نہیں دیں گے وہ قیلے ہم نے بہت مشکل سے فتح کیے تھے ایسا کچھ بالا کا کہنا تھا وہاں پہ تھوڑی سی طالق لیزی ہوئی جس کے بعد ان کو قید کیا گیا خیر قید کر لیا جائے گا لیکن جب اورحان اور محمد کو بچا لیا جائے گا اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن جو سادت خاتون ہے وہ اس چیز کا بدلہ ضرور لے گی کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گی جسے بالا کا نقصان ہو جائے وہ خود سامنے نہ آئے اپنے سپائیوں سے اس پر حملہ کروا سکتی ہے ایسا کچھ کر سکتی ہے یہاں میں آپ کو واضح کر دوں یہ صرف میرا اندازہ ہے ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہوگا رہی بات گونجا کی کہ گونجا کیوں رہو رہی تھی جس کے پیچھے جو وجہ ہوئی وہ اس کی ماں ہے جس کی ماں اس کو کہہ رہی ہے یہی وجہ ہوگی جس وجہ سے یہ رہو رہی تھی سادت خاتون یہ چاہتی ہے کہ تم کسی طرح علاو دن کو دوخہ دھو لیکن گونجا ایسا نہیں جاتی البتہ ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ وجہ ہے ان کے واپس جانے کی چاند اپیسوڈ تک یہ واپس چلے جائیں گے کیونکہ جب عثمان سلطان بن جائیں گے تو یکوب بے یہاں سے چلے جائیں گے تو ان کے بارے میں بھی آپ کی کیا رہے آپ لوگوں کی جو بھی رہو آپ اپنی راہے لازمی دیجئے گا